موسیقی موسیقی مہ کے درشنوں کی رہا اتنی سندر ہے کہ دیکھئے یہاں سروپردھم گروہ کے درشن ہو رہے ہیں یعنی اندپور صاحب کے پنجاب میں اندپور صاحب کے درشن کرتے ہوئے ہم اگر سر ہوتے ہیں مہ کے درشنوں کے لئے موسیقی باخڑا ناغل باندھ پنجاب راجے کے ہوشیار پور جلے میں ستلج ندی پر بنایا گیا ہے یہ بھوکمپے چھیتر میں استحت ہے وشو کا سب سے اونچا گروتوی باندھ ہے اور جب آپ ہیماچل کے لئے پرستان کرتے ہیں تو آپ کو اسی باندھ کو پار کر کے جانا ہوتا ہے ستلج ندی کا نرمل جل دیکھنے ماتر سے ہی من کو نرمل کر دیتا ہے اور جب اس باندھ پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے سے لوہ پدگامنی یعنی انڈین ٹرین جب گزرتی ہے تو نظارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے جب ہم اس باندھ پر پہنچے تو ہمیں بھی اس نظارے کا آنند لینے کا موقع ملا دلی سے لے کر اور ہماچل تک کا جو رستہ ہے اس کی سندرتہ کا ورنن کرنا میرے پاس تو شبد نہیں ہے لیکن اس کو دکھانے کی میں نے بہت کوشش کی ہے تو کھرپیا کر اس راستے کا آنند لیں اس کے سندر نظارے من کو مہ لیتے ہیں یہ سندر رستے یہ سندر نگریان اور یہ پہاڑ پہاڑ کے راستے جو من کو مہ لیتے ہیں آئیے سب کے درشن کرتے ہوئے درشن کرنے اس مہا مائی کے جو پورے سنسار میں جس کے کرپا ہے میری مہا مائی کی جے ہو جے ہو ماں کانگڑے والی کانگڑے والی ماں تجھے نمن آئیے ناغل ڈیم ہم پار کرنے کے بعد اب ہم پرویش کر رہے ہیں کینٹ ایریے میں یہاں کی بھی سندرتہ من مہ لیتی ہے اور اس کے بعد ہم پرویش کریں گے ہیما چل میں دیرے دیرے میدانی چھتر ختم ہونے کے بعد اب ہم دیرے دیرے پہاڑوں کی اور پڑ رہے ہیں اور ہلکی ہلکی چڑھائی اور یہاں کا واتا ورن سگندر من کی اچھائے جاگرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ماں کے دوار نظارے ملیں گے جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کو کنارے ملیں گے جو تنگ آ چکے ہیں کمے زندگی سے ان سبی کو ماں کے دوارے پہ سہارے ملیں گے تو آئیے چلتے ہیں اس من محق ترشے کا حنند لیتے ہوئے ماں کے دوار کی اور موسیقی 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 بھائی فائنلی پہاڑوں میں اینٹری اور میرا من باغ باغ ہو جاتا ہے اگر آپ کو بھی پہاڑ اچھے لگتے ہیں تو ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ پہاڑوں میں جانے کے بعد آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے بھائی ایک تو پہاڑ اور دوسرا پہاڑوں میں ڈرائیوینگ میں تو بس کیا بتاؤں آپ کو کہ پہاڑوں کے اندر مجھے ڈرائیوینگ کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بھائی چاہ مہادی چاہ مہادی اور پہنچ گئے ہم ہماشل چامنڈا ماتا جی کے مندر یہاں چلتے ہیں درشن کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جس دھرمشالہ میں رکے ہیں میں وہاں کا آپ کو بھیو دکھا دیتا ہوں بہت ہی سندر دھرمشالہ بن گئی ہے پہلے بھی بہت سندر دی اب اور زیادہ سندر بن گئی ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی فلال اوپر کھڑا ہوں نیچے نیو ویلڈنگ بنی ہے اور دو دکھاتا ہوں آپ کو فلی اے سی روم ہے اور بہت ہی سستہ ہے یہاں کے اکارڈنگ اور بھی یہاں روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بابو جی کھڑے ہیں پہلے ہم وہاں اس طرح روکہ کرتے تھے یہاں موسیٰی یاترے کی بسیز آتی ہیں یہ بیلڈنگ ہے نئی بیلڈنگ بنی ہے بہت ہی بڑی ایسا روم ہے تو ابھی جو آپ یہ روم دیکھ رہے ہیں یہی روم ہم نے لیا ہے ایک ہزار روپے میں جس میں ہم ابھی یہاں پہ بابو کو ملا کے چھے لوگ روکے ہیں پانچ بڑے اور ایک بچہ اور بھی یہاں پہ روم ہے ڈبل بیڈ ہے اور ایک سنگل بیڈ ہے تو ہم آرام سے کمفرٹلی لیڈ گئے تھے یہاں پہ پانچو چھے اور اگر آپ یہاں آتے ہیں تو اس درمشالہ کا میں نام ڈسکرپشن میں دے دوں گا بلکل یہ مندر کے پاس میں یہ درمشالہ آپ کسے پتہ کر کے آ سکتے ہیں اور بھی یہاں چار سو روپے سے روم ہے سٹارٹ ہے ہزار روپے تک یہاں روم ہے اور سب ہی بہت بڑی آروم سے جیسے بھی آپ چاہیں لے سکتے ہیں تو آؤ چلتے ہیں مندر درشن کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے آرتی کا ہم آکے سو گئے دیار تھوڑا سا ہمو لیٹ ہو گئے تھوڑا سا ایک آنٹ کی اسی دیکھو تیار ہو رہی ہے چلو آؤ چلتے ہیں جائے ماتا درشن کرتے ہیں جائے جوالا ماں جائے جوالا ماں من میرا بولے جوالا ماں تیری پاون جوتی نے سنسار میں کیا اجالا ماں جائے جوالا ماں جائے جوالا ماں من میرا بولے جوالا ماں اب ہم چل پڑے ہیں ما جوالا کے درشنوں کے لئے یا دیوی سرو بھو تیشو ما جوتی روپین سنسیتا نمستس سئی نمستس سئی نمستس سئی نمو نمہا تو بھائی پاپا گئے رہے ہیں ابھی پہلے ہم چائے بھییں گے تھوڑا سا فریش ہو گئے مون ابھی سوے سوے ہو رہے ہیں ہم لوگ پاپا کو چائے پینی ہے تو چلو چائے پیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں چاہے مات ابھی جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا سرکاری بسڈہ ہے آپ کہیں کے بھی بڑے شہر سے یہاں کے لیے بس لے سکتے ہیں اور نہیں تو دلی یا پھر انت پور صاحب سے یہاں بس آتی ہے اور ماں کے درشنوں کے لیے بسڈے کے سامنے ہی یہ جو آپ دوار دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا ماں کے مندر کی اور جا رہا ہے ہیماچل پردیش میں کانگڑا سی تیس کلومیٹر کی دوری پر جوالا دیوی کا پرسدھ مندر یہ ہے جوالا جی مندر کو جوتا والی ماں کا مندر اور نگرکوڑ بھی کہا جاتا ہے یہ مندر ماتا کے انے مندروں کی تلنا میں انوکھا ہے کیونکہ یہاں پر کسی مورتی کی پوجا نہیں ہوتی بلکہ پرتوی کے گرب سے نکل رہی نو جوتوں کی پوجا ہوتی ہے ماں جوالا جی جوتی روپ میں یہاں اپنے بھکتوں کو درشن دیتی ہیں اور اپنے بچوں کو منوانچت فل دے کر نحال کرتی ہیں ماتا جی کا یہ ہے مندر کانگڑا جلے میں کالی دھر پہاڑی پر موجود ہے باون شکتی پیٹھوں میں سے ایک شکتی پیٹھ کو جوالا مکھی مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کی مندر کو کھوجنے کا شرے پانڈاو کو پرابت ہے مانا جاتا ہے کی اسی جگہ پر ماتا ستی کے انگوں میں سے ان کی جیب یہاں گیری تھی چلیے آپ کو اس مندر سے جڑی کچھ اور ایسی روچک باتیں بتاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو شاید ہی پتا ہو آپ کو یہاں ماں کے مندر سے پورو ماں کو چڑھانے کے لیے فول فل ناریل پرشاد آدھی آپ کو یہی دکانوں پر پرابت ہو جائے گا تو آئیے چلتے ہیں اور ماں بھگوطی کے درشن کرتے ہیں دے چرنہ دا پیار مائی جی سانو رکھ لے سیوہ دار دے چرنہ دا پیار مائی نی سانو رکھ لے سیوہ دار تیرے بوان تے کرا نوکری میں تیرے مندر تے تیرے بوان تے کرا نوکری سنگ رکھ لے تو ایک بار مائی نی مینو دے چرنہ دا پیار مائی جی سانو رکھ لے سیوہ دار ہے ماں ماتے شوری جگ کی مالک جگ کی پالک آپ سے یہی پرارتھنا ہے کی صدا اپنے چڑھنوں میں لگائے رکھنا اپنے چڑھنوں کا داس رکھنا ماں اپنے چڑھنوں سے کبھی دور نہ کرنا اور جب بھی آپ کے چڑھنوں سے دور ہوں تو اس شریر سے یہ پران چھوٹ جائیں اور جب یہ پران چھوٹیں تو ماں آپ کا در ہو اور میرا سر ہو جائے مات عدی جائے مہا بھی مندر میں پرویش کرتے کے ساتھ ہی آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا کیونکہ پرتکشاہ کا بھی ایک الگ ہی آنند ہے ماں کے چڑھنوں میں جتنی دیر کھڑے ہو اتنی دیر آنند کی پرابتی ہوتی ہے اور یہاں ٹی وی کے مادیم سے ماں کے درشنوں کی بھی سویدہ دے رکھی ہے تو لائن میں لگتے ہوئے بھی ہم ماں کے درشن کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ آئے ہوئے سبھی آتری بھجن گاتے رہتے ہیں اور آئیے ماں کی آرتی لیتے ہیں اتنے اہو بھاگے ہیں ہمارے کی آتے ہی ماں کی آرتی کے درشن ہو گئے اور ماں کے درشنوں کے لئے ہم اگر سر ہوتے ہیں جائے ماتا دی جب مہا مائی کے مندر کے ہم پرویش دوار پر پہنچتے ہیں تو سرپرطہ ماں میں ماں جی کے چرنوں کے درشن ہوتے ہیں اور اس کے پشات مائی کے مندر میں ہم پرویش کرتے ہیں اور پرویش کرتے کے ساتھ ہی وہ جوتی روک جوالا ماں جس کی جوت گھر گھر میں جگتی ہے ماں میری جن جن کے ہدایے میں بستی ہے اس کے درشن ہوتے ہیں تو آئیے جگت تارنی ماں جگ دمبا کے درشن کرتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماتا دی کمنٹ میں ایک بار جائے ماتا دی ضرور لکھیں جوتی روپ جوالا ماں کے درشنوں کے پشات مندر میں ہی باقی کی آٹھ جوتوں کے بھی درشن ہوتے ہیں آئیے سبھی جوتوں کے ہم درشن کرتے ہیں جوالا ماں کے درشن کرتے ہیں وہی سچا دوار ہے جہاں راجہ اکبر نے بھی اپنا شیش نہ وایا راجہ اکبر نے اپنے کال میں کئی بار ماتا کی جوتوں کو بھجانے کے لیے پریاس کیے لیکن سبھی پریاس اسفل رہے ماں کے دربار میں ندیاں مڑوائیں اور ماں کی جوتوں پر توے رکھوائے تب بھی ماں ان سب کو چیر کر ماں بہار آگئی تب راجہ اکبر نے پیدل چل کر یہاں راجہ اکبر آئے اور ماں کو ایک سونے کا چھتر چڑھایا اور کہاں ماں میرے جیسی بھیٹ آپ کو کوئی نہیں چڑھا سکتا یہ ابیمان کرتے ہوئے راجہ اکبر نے جبھی شبد کہے تو ماں نے ابیمانی اکبر کا ابیمان چور کر کے اس چھتر کو نہ جانے کس دھاتو میں پریورتت کر دیا آج تک اس دھاتو کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس دھاتو کا چھتر ہے یہ سوا مند سونے کا چھتر راجہ اکبر پیدل چل کر ماں کے دوار پر لے کر آیا تھا اور تب راجہ اکبر نے اپنی شما مانگی اور ماں نے راجہ اکبر کو شما کیا اور راجہ اکبر نے ماں کے چڑھنوں میں اپنا شیش نوایا ماں جوالہ رانی کے درشنوں کے پشاک ماں کے مندر سے ہی گورک ڈبی کے لیے سیڑیاں جا رہی ہیں تو آئیے شریہ گورک ناد جی کی مہمہ کو بھی جانتے ہیں ایک سمیں مچھندر ناد کے چیلے شری گرو گورک ناد جی یہاں کئی ہجار چیلوں کے ساتھ ماں کے درشنوں کو پدھارے تھے جب ماں کے پاس وہے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہے ماں مجھے بھوک لگی ہے آج مجھے کھچڑی کھانے کی اچھا ہو رہی ہے اور میں کھچڑی کی بھکشہ لے کر آ رہا ہوں آپ پرطکشہ کرنا آپ ایک پاتر میں جل کو گرم کریں اور میں کھچڑی بھکشہ لے کر آ رہا ہوں گرو گورک ناد جی کی پرطکشہ کرتے ہوئے ماں کو بہت سمیں بیدھ گیا تب 84 صدھوں میں سے ایک صدھ کو شریہ ناغہ ارجن جی کو ماں نے کہا کہ جاؤ گرو گورک ناد جی کی کھوچ کرو کہ وہے کہاں ہیں تب ناغہ ارجن جی گئے اور گرو گورک ناد جی کی کھوچ کی تو وہے نیپال میں تھے تب گرو گورک ناد جی سے انہوں نے کہا کہ ماں آپ کی پرتکشہ کر رہی ہیں تب گرو گورک ناد جی نے کہا کہ ماں کو کہو کہ وہے میری پرتکشہ کریں اب جب ستیوک آئے گا تب میں واپس آؤں گا تب کھچڑی کا پرشاد کھاؤں گا تب تک آپ میری پرتکشہ کریں اور جن ادھار کرتی رہیں آپ کے در پر لاکھوں سوالی آئیں گے آپ ان کا ادھار کریں لاکھوں بھکتوں کا ادھار کریں تب سے ماں آج تک گرو گورک ناد جی کی پرتکشہ کر رہی ہیں اس کلیوگ میں بھی ماں جن ادھار کے لیے یہاں اسطحپت ہے یہاں گورک ڈبی میں جب ماں کو دھوپ دیپ دکھایا جاتا ہے تو ماں سوائم اپنے بھکتوں کو درشن دینے کے لیے آتی ہیں جوالا روپ میں تو آئیے ماں کے درشن کرتے ہیں اور گورک ڈبی کے بھی درشن کرتے ہیں اور آج بھی یہ جل اُبل رہا ہے جب ناغہ ارجن جی گرو گورک ناد جی کے پاس گئے تو انہوں نے ایک بھبوتی دی اور کہا کہ اس کو اس کنڈ میں ڈالنا تو جل شیطل ہو جائے گا آج بھی اس اُبلتے ہوئے جل کا سپرش بلکل شیطل ہے موسیقی 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 بولیے چائمہ جوالا جوالا گروہ گرکشنات کی چائے گروہ گرکشنات کی چائے شری گرکڈبی کے درشنوں کے اپرانت ماں کی ایک جو گرکڈبی کے پاس ہی وراجمان ہے آئیے یہاں بھی درشن کرتے ہیں چائم آتا دی چائم آتا دی ماں کے درشنوں کے اپرانت ماں کی پویتر سیج کے درشن کرتے ہیں جہاں آج بھی ماں آ کر وشرام کرتی ہیں اور اس سیج کو درشن کرنے کے لئے یہاں جو بھی بھکت آتے ہیں اس سیج کے ضرور درشن کرتے ہیں راتری آرتی کے بعد یہاں ماں کی سیج سجائی جاتی ہے ماں کے شنگار وستر اور ماں کی چاندی کی پرتی ماں یہاں سیج پر سجائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج بھی ماں یہاں آتی ہے اور وشرام کرتی ہے اس کے بعد ماں کا لنگر پرارمبو رہتا ہے جہاں سبھی بھکت جا کر ماں کا پرشاد گرہن کرتے ہیں تو آئیے ہم بھی ماں کے دربار چلتے ہیں اور ماں کا پرشاد گرہن کرتے ہیں آج رات زیادہ ہونے کے کارن ہم کل کی ویڈیو میں جائیں گے شریر ناغہ ارجن جی کے مندر جنہیں ماں نے وردان دیا تھا کہ میرے درشنوں کے بعد آپ کے درشن کرنے کے پرشاد ہی یہاں کے سوی یاتریوں کے درشن سمپون ہوں گے بولیے جائم آتا دی کمنٹ میں جائم آتا دی ضرور لکھیں جائم آتا دی جائم آتا دی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر آپ بھی پنیے کے بھاگی بنیں جتنے بھکت درشن کریں گے اتنا ہی پنیے ملے گا جائم آتا دی جائم آتا دی جائم آتا دی ملے گا